بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو مضمون ہم آج شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے جی عزیز طلبہ اے کرام حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیہا سراجا و قمر منیرا وہو اللذی جعل اللیل والنہار خلفتا لمن اراد ایت ذکر او اراد شکورا یہ سور فرقان کا آخری رقوع آیت نمبر اکسٹھ سے لے کر تا آخری سورت یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ مسنب رحمت اللہ لے اس سور فرقان کے آخری رقوع کو اپنے کتاب کے بالکل شروع میں لے آئے سب سے پہلا مضمون وہ یہی عباد الرحمن سے موصوم کیا اس کو اور اس کے تحت اس سور فرقان کا یہ آخری رقوع ذکر فرمائے انشاءاللہ یہ آج پڑھیں گے اور اگلا حصہ اس کا اگلے درس میں ہوں گا تو وجہ انتخاب اس کی کیا ہے تو یہ بات ذہن میں رکھے کہ مسنب رحمت اللہ نے اس کا انتخاب کیا ہے کیونکہ اس رقوع میں مومنین کے بارہ صفات کا ذکر ہے اور اس حصہ کو مفسرین کرام نے عباد الرحمن سے تعبیر کیا ہے اسی وجہ سے مسنب حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ لینے بھی مفسرین کی اتباع کرتے ہوئے ان آیات مبارکہ کو انہی کے موصوم نام سے اسی کی طرف منصوب کر کے عباد الرحمن کا عنوان اس کو دے دیا مبارہ صفات ابتدا میں لاکر مسنب رحمہ اللہ ہم سب کی توجہ اس بات کی طرف دلا رہے ہیں کہ مومن کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے اور پھر ان صفات کے بدلے میں جو اللہ کے طرف سے انعامات اس کو ملیں گے وہ بھی پھر اس کے آخر میں ذکر فرما رہے ہیں تو پہلے اجمالاں پڑھ لیتے ہیں کہ وہ صفات کون کون سی ہے تو پہلا صفت اس میں وعباد الرحمنی یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے پہلی صفت دوسری صفت تیسری صفت چوتی صفت پانچوی صفت ازا انفقو لم يسرفو ولم یقترو اگلی صفت لا یدعونا مع اللہ الہا آخر ساتوی صفت لا یقتلونا النفس اللہ حرم اللہ الا بالحق آٹوی صفت ولا یزنون اور نووی صفت آگے پھر وہ اگلے سلائیڈ میں انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا کہ اس میں پھر ذکر کرتے ہیں لا یشہدون الزور اور دسوی صفت وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا گیاروی صفت اِذَا ذُكِّرُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّ وَعُمْيَانًا اور باروی صفت رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّتَ اَعْيُنِو وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا یہ باروی آیت اور باروی صفات یہ بارہ کے بارہ صفات ہے تو ان صفات کے حاملین کے لیے پھر اللہ کے ہاں عجر ہوگا اس عجر کے بارے میں بھی آگے پھر اللہ جلل شانہو ارشاد فرمانا اولائق اجزاؤنا الغرفت بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا تو بہرحال یہ وہ صفات ہے اور ان ہی کی وجہ سے مسنب رحمہ اللہ نے ان آیات مبارکہ کو اور اس رکوئے سور فرقان کو یہاں پر ذکر کیا کہ مومن کے اندر ان ہی صفات کا ہونا یہ اس کے لئے باعی سے کامرانی اور باعی سے نجات یہ بنے گا تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف تبارک اللذی جعال فی السماعی بروجا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجَو وَقَمَرًا مُنیرًا بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے بنائے ہے آسمانوں میں برچ اور رکا ہے ان میں ایک چراغ اور روشن روشنی کرنے والا چاند وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَتًا اور وہی ذات ہے جس نے بنایا رات اور دن کو خلفتا آگے پیچھے لِمَنْ اَرَادَ اَيَّذَّكَّرَةَ رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا اس شخص کے لئے جو ارادہ کرتا ہے کہ نصیحت پکڑے او ارادہ شکورا یا جو ارادہ کرتا ہے شکر گزاری کا وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذِينا اور رحمان کے بندے وہے يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنَ جو چلتے ہیں زمین پر وقار کے ساتھ وَإِذَا خَاطْوَ بَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اور جب خطاب کرتے ہیں ان سے جاہل نادان لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام وَالَّذِينَ يَبِیْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَوْ وَقِيَامًا اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجداریز ہوتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّ نَسْرِفَ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہٹا دے ہم سے جہنم کا عذاب کو اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا بے شک اس کا عذاب لازم ہونے والا ہے اِنَّهَا سَاعَتْ مُسْتَقَرَّو وَمُقَامًا بے شک وہ جہنم بہت بری جگہ ہے تہرنے کی اور رہنے کی وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا بے شک وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں وَلَمْ يَقْتُرُوا وَرْنَ بُخُلْ کرتے ہیں وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا اور وہ ہوتا ہے اس کے درمیان ان کا گزران وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ اور نہیں قتل کرتے اس جان کو کہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے مگر حق ساتھ وَلَا يَزْنُونَ اور نہیں وہ بدکاری کرتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلَ ذَالِكَ يَلْقَ اسَامًا اور جو شخص ایسا کرے گا وہ پائے گا گناہوں کی سزا يَوْضَاعَفْ لَهُ الْعَزَابُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ دُگْنَا کیا جائے گا اس کے لئے عذاب قیامت کے دن وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانَةِ اور ٹہرے گا اس میں خوار کیا ہوا اللہ منطبہ یہ پھر اگلے انشاءاللہ سلائیڈ میں اس کو پڑھیں گے جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہے پہلا اس میں سے تبارکہ بارکہ سے ہے باب تفاعل سے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے تبارکن مقدس ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے باب نصرہ سے اگر اس کو لیا جائے بروکن تو بیٹنے کے معنی میں یہ آتا ہے اور اگر باب افعال پر اس کو لیا جائے عبرکہ یوبری کو عبرکن تو اونٹ کو بیٹانے کے معنی میں یہ آتا ہے اس کے علاوہ باب تفاعل سے تبریکن برکت کی دعا کرنا اس معنی میں یہ آتا ہے بروجن یہ برج کی جمع ہے آسمان کے برجوں میں سے ایک برج آسمان میں کل بارہ برج ہیں جن کے نام کچھ اس طرح ہے حمل ثور جوزا سرطان اسد سنبولہ میزان غقرب قوس جد دل اور حوت یہ بارہ نام ہیں پھر ہمارے شمسی نظام میں سات بڑے سیارے ہیں جو انہی برجوں کے درمیان چلتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر پہلا مریخ یہ حمل اور عقرب میں چلتا ہے زہرہ یہ سور اور میزان میں اطارد یہ جوزا اور سنبولہ میں قمر سرطان میں شمس یہ اسد میں مشتری یہ قوس اور حوت میں جبکہ زحل یہ جد اور دل وہ میں یہ اس مدار میں چلتے رہتے ہیں اور حرکت کرتے رہتے ہیں بہرحال برج یہ باب تفعیل سے تبریجن برج بنانے کے معنی میں آتا ہے اگلا لفظ ہے جی خلفتن خلفتن یہ باب نصورہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے خلفن خلفتن ایک دوسرے کے قائم مقام ہونا اور اگر اس کا مزدر خلافتن آ جائے تو پھر جہن نشین ہونے کے معنی میں خلیفہ ہونے کے معنی میں اور اگر خاک زمہ کے ساتھ ہو خلوفن تو پھر خلوفن یہ بے وقوف ہونے کو کہا جاتا ہے اس کو اگر ہم باب سمعہ سے لے لے خلفن تو خلفن بائے حدتے ہونا یعنی وہ انسان جو تمام کام بائے ہاتھ سے کرنے والا ہو لکھنے والا ہو سب کچھ اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لے اخلف و یخلف اخلافا وعدہ خلاف پانا اور تفعیل سے لینے کی صولت میں تخلیفا پیچھے چوڑنے کے معنی میں یہ آئے گا غراما اگلا لفظ ہے جی غراما حلاکت کو عذاب کو کہا جاتا ہے باب سمعہ سے غرمن غرامتن یہ دونوں مزدر اس کے آتے ہیں نقصان اٹھانے کو کہا جاتا ہے اور اگر باب افعال سے اس کو لیا جائے غراما ادائیگی کو لازم کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے اور اگر باب تفاعل سے لیا جائے تو باب تفاعل سے لینے کی صورت میں تغرمن تاوان برداشت کرنے کے معنی میں آتا ہے ساعت ساعت سوء سے باب نصرہ سے سوءا سوءا برا سلوک کرنا مکروح سلوک کرنا اس معنی میں اور اگر مزدر سوءا آ جائے تو پھر قبیح ہونے کے معنی میں یہ آئے گا اس کے علاوہ اگر ہم اس کو باب تفاعل سے لے لے تسویعتا تو پھر یہ بگاڑنے کے معنی میں آئے گا اور سرزنش کرنے کے معنی میں بھی آ سکتا ہے وَلَمْ يَقْتُرُوا قَطَرَ قَطَرَ يَقْتُرُوا قَطْرًا قطورًا باب زربا اور نصرہ سے قطرًا قطورًا دونوں طرح نفقہ میں کمی کرنے کے معنی میں آتا ہے قطرًا قطورًا اور اگر تا کہ حرکت کے ساتھ انہی ابواب سے آ جائے قطرًا تو پھر اندازہ کرنا تخمینہ کرنا اس معنی میں یہ استعمال ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم اس کو باب افعال سے لے لے تو باب افعال سے لینے کی صورت میں اقتارًا مال کم ہونا اس معنی میں یہ آئے گا باب افعال سے لینے کی صورت میں تقدیرًا نفقہ میں تنگی کرنا یہ اس معنی میں آئے گا اور باب افعال سے تقدرًا یہ غزبناگ ہو کر آمادہی جنگ ہونا اس معنی میں آئے گا قوامہ قوامہ اعتدال کو کہا جاتا ہے قدر قامت اس کو بھی کہا جاتا ہے باب نصورہ سے قوماً قیاماً اعتدال پر ہونا اور اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لے اقامتًا تو باب افعال سے اقامتًا معنی اقامت کرنا وطن بنا لینے کے معنی میں یہ آئے گا اور باب تفعیل سے اس کا مزدر تقویمًا سیدھا کرنے کے معنی میں پھر یہ آئے گا آخری لفظ یووعف ضعفہ سے یہ باب نصورہ سے ضعفن بھی آسکتا ہے اور ضعفن بھی آسکتا ہے اور باب کرومہ سے ضعفتن مزدر اس کا آتا ہے دولوں اب واب سے معنی کمزور ہونا آئے گا اور باب فتحہ سے ضعفن آجائے عین کے سکون کے ساتھ تو پھر زیادہ کرنے کے معنی میں یہ آئے گا یہاں پر یہ باب مفاعلہ سے استعمال ہوا ہے مضعفتن دوچند کرنے کے معنی میں اور اگر باب تفعیل سے اس کو لیا جائے تضعیفن تو تضعیفن دوچند کرنے کمزور کرنے کے معنی میں یہ پھر آئے گا جی عزیز طلبہ اکرام بحمد اللہ ہمارا یہ درس بھی اپنے اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اسی عباد الرحمن کا دوسرا اور آخری حصہ ہم اگلے درس میں انشاءاللہ حلزیز پڑھیں گے اگر زندگی رہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی